السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاء و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد قَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَن سَامَ رَمْضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِبْتًا مِن شَوَّال قَانَ كَسِيَ مِدْدَهْرِ محترم دینی وَإِسْلَائِ بھائیو نوزمان ساتھیوں بزرگو آج کے اس درس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شوال کے روزوں کے چار فائدے بیان کروں گا میرے بھائیو شوال کے روزوں کے بہت سارے فوائد ہیں خصوصاً ابن رجب رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب لطایف المعارف میں بہت سارے فوائد ذکر کیے ہیں میں انہی میں سے انشاءاللہ چار فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جیسا کہ آپ نے حدیث سنے ہوگی بارہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مَن سَامَ رَمْدَانَ جِسْنَے رَمْضَان کے مہینے کے روزے رکھے ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّمْ مِنْ شَوَال اور پھر رمضان کے روزے کے فوراً بعد رمضان کے روزے کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا اس نے زمانے کا روزہ رکھا قَانَ قَسِيَا مِدْدَهْرِ گویا اس نے زمانے کا زمانے سے کیا مراد ہے تو علماء کرام نے کہا اور خود نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے فَقَدْ سَامَ سَنَا یعنی زمانے سے مراد ایک سال کے مکمل روزے یعنی جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے بعد پھر شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا اس نے ایک سال مکمل روزہ رکھا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے نوافل کے فوائد میں بات سنی ہوگی کہ کل قیامت کی دن اللہ رب العزت جب آمال کو ناپے گا تولے گا تو وہاں ایک اصول اللہ کا یہ ہوگا کہ جو بندے کے فرائد میں جو کمیاں اور کتائیاں ہوں گے اس کو اللہ تبارک و تعالی نوافل سے پورا کرے گا یعنی آپ نے رمضان کے جو پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں اس میں آپ سے ہم سے جو کتائیاں ہوئی جو کمیاں ہوئی ہوں گی تو شوال کے جو چھے روزے ہم رکھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید کرتے ہوئے شوال کے جو چھے روزے ہم رکھیں گے تو یہ کیا ہے کل قیامت کی دن جب رمضان کے روزے میں کوئی کمیاں اور کتائیاں ہوں گی تو اللہ تعالی کیا کرے گا ان روزوں کے ذریعے سے اس کو پورا کر دے گا تو یہ دوسرا فائدہ ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک نیکی کے بعد ہم اور آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو نیکی قبول ہے کی نہیں قبول ہوئی کی نہیں ہوئی اس کی ایک بہت بڑی پہچان جو علماء کرام نے بیان کی اس کی علامت اور پہچان بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کی ایک نیکی کو جب قبول کرتا ہے نا تو دوسرے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے رمضان کے روزے رکھ کر ہم نے اپنا ایک فریضہ انجام بھی آدھا کیا ایک ہوتا ہے آدھا کرنا اور ایک ہوتا ہے قبول ہونا دونوں میں فرق ہے ہم نے آدھا کیا اب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے وہ قبول ہوا کی نہیں ہوا کوئی نیکی قبول ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے اس کی بہت بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالی اس نیکی کے بدلے دوسرے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے علماء السلام میں سے بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں یہ بہت بڑی علامت ہے ایک نیکی کے بعد دوسرے نیکی کی توفیق مننا گویا بندے کو اللہ تعالی اس کے نیکی پہ عجر دیا ہے کہ اس کو توفیق دے دیا دوسرے نیکی کی پھر تیسرا فائدہ ہوا ایک چوتہ فائدہ یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے کے روزے اور پھر اس میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ذکر و عذکار کی ہیں یہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا اللہ رب العزت نے ہم کو توفیق بکشی ہے کہ ہم نے اس مہینے میں جس طریقے سے اپنی طاقت و قوت اپنی حیثیت کے اعتبار سے مالی ہو بدنی ہو ہم سے جو ہو سکا ہم نے عبادت کی یہ اللہ کے توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا لہٰذا اس پر خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ جب رمضان کے روزے مکمل کر لو تو میرا شکر ادا کرو وَلِ تُقْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِ تُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ جب یہ رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی کبریائی کے نعرے بلند کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو کیونکہ اللہ رب العزت تمہارے روزوں سے تمہارے تلاوت قرآن سے جیسے میں نے پہلے کہا تمہارے روزوں سے تمہارے عبادتوں سے تمہارے رکو سے سجود سے اللہ تعالی بہت بڑا ہے زندگی بھر تم روزے رکھتے رہو زندگی بھر تم اللہ کی عبادت کرتے رہو زندگی بھر تم ذکر و عذکار کرتے رہو اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو تم اللہ کی بڑائی کا حق ادا نہیں کر سکتے وَلِ تُقْمِرُ الْعِدَّتَ وَلِ تُقْبِّرُ اللَّهَ یہ سب اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا ہے کہ تم نے رمضان کے مہینے عبادت میں گزارے روزے میں گزارے لہذا اللہ کی بڑائی بیان کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور میرے بھائیوں اللہ کی نعمتوں پہ ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے یہ اللہ کی نعمت ہوئی اب چونکہ رمضان کا مہینہ جب رمضان کے مہینے کے ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور مغفرت سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے مغفرت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی بندے کے پچھلے گناہوں کو گناہوں کی معافی کر دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے لہٰذا اس بڑی نعمت پہ ہم کو اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے سامنے ایک مہینہ دیا اور ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس میں عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروالیں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن ہو جاتی تھی پاؤں سوج جاتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے صحابہ کرام خود نبی کریم علیہ السلام کی بیوی کہتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بساوقات نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف ہیں تو اتنی عبادتیں کیوں اتنا مطلب اتنی مشقت اتنی محنت اتنی جدو جہد کیوں آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ کو تو بشارت دے دی گی آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف ہو گئیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب میرے اگلے پچھلے گناہ ماف ہو گئیں تو کیا یہ میرا فرد نہیں بنتا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں جب اللہ نے میرے اگلے پچھلے تمام گناہ کو ماف کر دیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکرگزار بندہ نہ بنوں تو میرے بھائیوں تو چونکہ چوتہ فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے لہٰذا مغزرت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس پہ ہم کو چاہیئے ہم اللہ کا شکر ادا کریں یہ شوال کے روزے اسی شکرگزاری کا ایک مظہر ہے ایک اظہار ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ چار فائدے ہیں اللہ تعالی ہمارے اور آپ کو جو ہے شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آمین و رحمت اللہ و برکاتہ